حقیقت ہے اور یہ ادارہ جو ہیں تباہ کیا ہیں پاکستان کی اوپر پارٹی نے جنہوں نے اتنے لوگ اس میں بردی کر دیے تمام سیاسی بردیاں اور پھر جتنے یہ اس کے ایم ڈی رہے سیاسی بنیادوں پہ لہذا تمام نے مل کے ایک گومی ادارے کا جنازہ نکال دیا ایک زمانے میں ساٹھ اور ستر کی دہائی میں یہ دنیا کے ایک بہترین ائرلائن میں شمار ہوتا تھا پی آئی اے کی داستان جو ہیں ہمارے ملک کی زبوحالی کی داستان بیان کرتا ہے کیا سمجھے سٹیل میل جو ہے یہ بھی فیروب کمی جائیے سٹیل میل اور دوٹ دیگر ہی تمام ہوئے دارے جو لقصان دے رہے ہیں اور سنبھل نہیں پا رہے ہیں ان سے جان چڑھا ہے یہ جو لندن میں ہوا ہے یہ جو لندن میں ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ جو تفانے بدتمیزی ہے اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور اسے والے سے کچھ آپ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے یہاں مجھے شک ادا کرنا چاہیے جو بدتمیزی یہ شخص ہی در کرتا تھا انصاف کے ساتھ عدالت میں وکیلوں کے ساتھ لیٹیگینڈ کے ساتھ تقبر مت اور تمکنت کے ساتھ جو یہ بات کرتا تھا وقلہ کی جو تبین کیا کرتا تھا انصاف کا جنازہ نکال دیا اس پہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی اور وہاں جا کے اگر لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج دیا تو بدنامی ہو گئی اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے کہ اس آباد میں چار دلوں میں دیکیتیاں ہوئی ہیں پولیس جو ہے وہ جرائم کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اس آباد سے کیا 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 یہ موسیم نکی صاحب کا کارنامہ ہے ساری اپنی سلید آیا ہیں اور تمام جو افسران اس نے بٹھا دیئے ہیں یہ حضرت جو ہیں وہ اسی پہ خوش ہو رہا ہے ان کو پروائی نہیں ہے جرائم کہاں جا رہے ہیں عوام کہاں جا رہے ہیں بس اپنے لوگوں کو کپانا ہے مرون صاحب یہ بتائیں کہ چھویسوں ترمیم ابھی کمپلیٹ نہیں ہو اور ستاویسوں ترمیم کی بات کی جاری ہے میں سمجھ گیا ہوں پہلے آپ کی سوال کے جواب ہے خان صاحب کی طبیعت بلکل ٹیٹا کے اشاش بشاش ملے تھا میں پرسوں ان سے جہاں تک یہ ستائچ بھی آئینی ترمیم کی بات ہے نا تو لہٰذا یہ جس طرح ایوان کی حالت انہوں نے بنا دی ہے فارم فوٹیسیون پہ امینے لے آئے پیسو پہ امینے لے آئے اور ڈیلوں کے جو ہیں انہوں نے عوض تقسیم کر کے چھویس ویہنی ترمیم کی بڑی امیدی تھی ان کی شاید چھویس ویہنی ترمیم سے یہ عدلیہ کو کنٹرول کر لیں گے لیکن اب جب ان کے موافق حالات پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو ستائیس ویہنی ترمیم کی ضرورت پڑی اب پھر یہ کہیں گے کہ جی اس میں بھی کوئی مندک ہیں کہ یہ دو سینئر موز جج نکال کے کسی اور پورا سب آپ اتجاب میں جانے ہیں کیا ہوگی کیونکہ یہ گزشتہ اجلاس میں بھی ہم نے دیکھا آپ کی ٹی آئی پر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر کافی تنقید سیاسی جماعتیں کرتے ہیں نظرائی اگر آج ترکید ہوتی ہے آپ نے کہا تھا کہ اب آپ نکتیں گے آج آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی ابھی اگر آپ لوگ مجھے پہنچنے دے تو یہ حکمت سر آپ جائیں ابھی سر جائے جائیں تینکیو تینکیو سر تینکیو سر اجلاس کے بعد پر تفصیلی کر لیں گے تب اگر اتجاج ہوگا جب مطلب ہے آپ توڑے قسمانی طور پہلاں بے رہے ہیں لیکن مضبوط طبانہ لیڈرشیپ جب آگے آئے گی انشاءاللہ خان جو ہیں اس کی اتجاج جو ہیں ان کے رائے کے لئے وہ ختم ہوگا مضبوط لیڈر کون ہے مروت صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہیں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں فیصلے کرنے کی دیر ہیں اور انشاءاللہ ویسے تو خان صاحب کو میں نے اوزن کہی کیا تھا اور خان صاحب نے اتفاق بھی کیا تھا بات بھی مجھے علم ہوا ایک کوئی ہمارے پارٹی کے انفرمیشن صاحب بتا رہے تھے کہ جی شاید ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے تو لہٰذا یہ فیصلہ ہونا چاہیے اتجاج کمیتی جو ہیں کوئی اتجاج کمیتی کے حوالے ہی ہوانا چاہیے مروت صاحب آخری سوال بتائیے سلمان اکمراجر صاحب نے بات کیا ہے کہ شریف مروت صاحب کو ایک موقع دیا جا رہا گیا پارٹی کے بانے ان کی حلا برزی کے تکلیت دیکھیں گا میں نے کوئی موقع مانگا تھا ان سے میں نے کوئی موقع مانگا تھا اور کیوں بات کیے یہ پارٹی ڈیسیبلنگ